نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان میں ان چار لوگوں کی مفرط نہیں کرتا جن کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوتی ہیں نمبر ایک جو ماں باپ کا نافرمان ہے نمبر دو جو شراب پیتا ہے نمبر تین جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے رشتہ داری توڑتا ہے نمبر چار جس کے دل میں کینہ ہے ایک ہوتا ہے بغز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی شک کسی سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں کینہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت بھی کرتا ہوں اور اس کو میں نقصان بھی پہنچاؤں گا کینہ رکھنے والوں کی بھی اللہ تعالی رمضان میں مفرت نہیں کرتا اور جو بندہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکا وہ پورے سال بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مفرط نہیں کروا سکے گا لوگوں اگر آپ میں یہ چار چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں سچی اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آگے گرگرا کے اپنے گناہوں کی توبہ کروا لیں کیونکہ ہر ایک کو ہر سال رمضان نصیب نہیں ہوتا اور جتنے گناہ اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کے معاف کرتا ہے آگے پیچھے باقی دنوں میں باقی مہینوں میں اتنی مفرط نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ مفرط رمضان میں اپنے بندوں کی کرتا ہے تو اگر رمضان میں بھی آپ لوگ اپنی مفرط نہ کروا سکے تو پھر پورے سال بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مفرط نہیں کروا سکیں گے اگر یہ چار چیزیں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کریں ان چار چیزوں کو ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گرگرا کے معافی مانگیا ہے اللہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے آئندہ میں یہ چاروں میں سے کوئی بھی ایک گناہ میرے اندر ہے تو میں نہیں کروں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے تو اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے لوگوں ابھی موقع ہے اللہ نے آپ کو رمضان تک پہنچایا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا